کوئی اگر طالبی علم علم کی روشنی میں دیکھتا ہے تو وہ ایک ہی وضو سے سات یا آٹھ نیکیاں ڈبل بنا سکتا ہے اس لئے جنت کا راستہ اس کو قریب ہو جاتا ہے ایک نیت جیسا آپ کی اور ہماری عام نیت رہتی ہے کہ وضو نماز کے لئے نماز نہیں ہوتی بغیر وضو کی دوسری نیت اس کی یہ رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگ اور پاکیزگی پسند کرتا ہے تو میں اللہ کی پسندی دابندوں میں شمار ہونا چاہتا اس کی تیسری نیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس کے گنایاں خطروں کے ساتھ ٹپکتے رہتے ہیں تو انہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گنایاں بھی چاہرے اسے آنکھوں سے ہر جسم کے جو حصے سے وضو میں آتے ہیں اس سے میرے گنایاں چھٹ جائیں نمبر چار نیت یہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھوئے تھے پھر کلی اس طریقے سے تو نبی کی فولو کرنے کی سنت کا چوتھ آجر اس کو مل جاتا ہے پانچ وہ آجر کہ اس کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے روز میری امت کی شناخت ان کے وضو کی نشانیوں سے پہچانوں گا تو میں نبی کی امت کی شناختی کارڈ بنا رہا ہوں پھر نمبر چھے نیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو بھی وضو اچھے طریقے سے کر کے پھر کہتا ہے جو دعا اس کے اختتام کے شہدون لا الہ اللہ و شہدون محمد وحدہ و لا شریک اللہ اللہم اجعلنی من توابی و اجعلنی من المتطہرین تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے داخن ہونا ہے داخن ہو جاتے ہیں